نیو سٹوڈ انڈیا میں آپ کا سواگت ہے میں فیضان اشرف اس وقت موجود ہیں گوال پوکھر کے بڑھا باری میں اور بڑھا باری میں مدرسہ ادارہ دارالقران بڑھا باری میں آج جو ہے ضرورت مند مہیلاؤں کو جو ہے ضرورت مند لوگوں کو جو ہے آج رمضان فوٹ پیک ڈسٹیبوٹ کیا جا رہا ہے اور اس وقت آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ کافی سنکھیاں میں مہیلائیں پڑوس کے اڑوس پڑوس کی جو مہیلائیں ہیں ان کے درمیان جو ضرورت مند لوگ ہیں رمضان کے موقع پر فوٹ ڈسٹیبوٹ کیا جا رہا ہے ادارہ دارالقران بڑھا باری کے طرف سے اور جس کے جو مہتمیم ہیں کاری جمال الدین صاحب وہ بھی اس وقت یہاں موجود ہیں ہم آپ کو پہلے وہ تصویریں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا کیا ڈسٹیبوٹ کیا جا رہا ہے ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر آپ درستہ کو بتانا چاہیں گے کہ اس بار نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ ادارہ ضرورت مند لوگوں کو ان کو رمضان کے موقع پر جو ہے فوٹ ڈسٹیبوٹ کرتا ہے اور اسی کے مدد نظر اگر کہا جائے آج بھی جو ہے کئی مہلاؤں کو کئی پریواروں کو جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کو رمضان کے موقع پر رمضان فوٹ کیٹ کیٹ دیا جا رہا ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں کاری جمال الدین صاحب جو اس ادارے کے مہتمیم ہیں اور ان کی سرپرستی میں یہ تمام کانا میں انجام دیتے ہیں کاری صاحب کیا آج اس بار کتنے لوگوں کو دے رہے ہیں آپ تو ہر سال دیتے ہیں یہ اللہ کریم کا بہت بڑا رحم و کرم ہے اور ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں اور ہمارے معاوین حضرات کا بھی ہم سے بے انتیام محبت ہے کہ ہر سال کی طرح امسائل بھی ہم بیوہ عورتوں کو رمضان کے موقع پر راشن کرد دیتے ہیں پورے مہنے کا خرچ دیتے ہیں برخصوص بیوہ اور عتیم عورتوں کو ایک کرد تقریباً پیتیس سو روپے کی ہے ہماری اس میں پچیس کے سی آپ نے دیکھا پچیس کے چیرائی سے بہتینے والا اور ہماری اس کے ساتھ روحفظہ ہے کیونکہ آپ کے آئل ہے مسکر آئل اس کے بعد سگر اتھری کے جی آپ کے دال ہے پھر ملک ہے درائے رائس ہے آپ کا ایک مہنے کا پورا خرچ ہم لوگ دے رہے ہیں ہم اسی طرح کے اس سے گیارہ سو بیوہ عورتوں کو پورے گوال بخر میں پھر خصوص ہمارے اطراف میں مانلی جہار باڑی برا باڑی آپ کے پیاج بھوہر تار باڑی کنڈی کا جدہ بھی گانج باز باری ہڑیانی لو دھن گچینہ گھر مطلب جتنے بھی اطراف کے گاؤ ہیں ہمارے لدی کے اس پر چلے یہ پڑھتا پور اور آپ کا جدہ بھی گاؤ ہے تقریباً ایک پلے علاقے سے گیارہ سو بیوہ عورت کا لسٹ ہے ہر سال ہم ان کو سمان دیتے ہیں اسی طریقے سے ادارہ سے جب یہ شروع ہوا ہے الحمدلللہ اس ادارے سے بہت لوگ فائضہ ہوئے ہیں ہمارے ایک نشن تھا ٹائگر تھا کہ بیوہ عورتوں گھر بنا کر کے دی جائے انشاءاللہ بھی ہم نے ساتھ بیوہ کو گھر بنا کر بھی دیا ہے اسی طریقے سے بیوہ عورتوں کے لیے ہم لوگ شروع کیے کہ ان لوگ اپنے پیر روپے کیسے کھڑی ہو جائے ان کے لیے مدرسے کے ذریعے سے ہم نے ان کو راشن کے چھوٹی چھوٹی دکان کر کے دے رہے ہیں کہ اس دکان سے وہ اپنا بیوہ عورت ذریعہ معاش ان کو حلال مل جائے وہ بھی خوشش کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں سے ہینڈ پم کے انتظام دیگر جتنے بھی چیزیں ہم با خوبی جانتے ہیں آپ اقصر آتے رہتے ہیں اس بار اس بار کتنے لوگوں کو دیں گے آج ہمارا پہلا فیس ہے جو آج شروع کی ہم لوگ تقریباً جمعہ تک ہمارا روزانہ دوستو دوستو کر کے ہم لوگ سمان تقسیم کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ سے بھی گزاریس بھی کریں گے کہ آپ لوگ روزانہ تشریف لائیں اور ہمارے حسنہ لائفزائی کریں اور ان بیوہ عورت سے دعا لیں کیونکہ یہ علاقہ بہت پسماندہ ہے اس موقع پہ ہم لوگوں آگے آنا چاہئے کم سم رمضان کریم میں ہم لوگوں ہمارے پروسی حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا ان کا روزہ روزہ ہی نہیں ہے جن کی پروسی جو بھوکا اور بیگر سہری کے افتاری سہر کریں اور بیگر افتاری کے روخی سکر افتاری کریں اور اس کے پروس والے اچھا کھائے تو اس کا روزہ نہیں ہو سکتا ہے میں کہنا چاہوں گا جس کو اللہ نے دیا ہے اپنے پروس میں ایک کٹ کم سے کم دوہزر پندر سوئی روپے کا راشن آپ اپنے پروسی کو ضرور ہمارے اطلاف سے لگے دیں آپ کی حاصل لگے دیں جزاکر اللہ تشریف نے فیضان بھائی چلیے بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ کاری زمالدین صاحب ہیں جو ادارہ فیض القرآن کے محتمیم ہیں ماف کیجئے گا وہ ہمارے ساتھ باتچیت کر رہے تھے انہوں نے تفصیلی جانکاری دی اور ہر سال جو ہے رمضان کے موقع پر اس طرح کے فوڈ ڈسٹرپوٹ کرتے ہیں اور اس بار بھی گیارہ سے پریواروں کو جو ہے انہوں نے یہ ٹارگٹ لیا ہے اور بھی کئی ایسے جو کام ہیں جو اس ادارے کے محتیت ہوتا ہے تو اسی طرح کی تمام طرح کی انفرومیشنز اور نیوز کے لیے نیوز ٹوڈ انڈیا سے جڑے یہ فیلحال ہمیں دیجئے اس وقت ادارت بہت بہت شکریہ جزاکاللہ